اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقان اولیاء کرام آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے بزرگ حضرت سید شیر شاہ بادشاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے لال شہ باز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر اللہ کی عبادت کی ان کا چلہ گاہے وہاں کی زیارت کروائیں گے یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اثار قدیمہ پرانا قبرستان ہے کبھی یہاں ہندو آباد تھے کلندر بابا نے دین اسلام کو پھیلایا اور سامنے جو وائٹ گمت نظر آ رہا ہے یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کا یہاں چلہ ہے اتنے بزرگان دین یہاں آئے یہ خطہ کتنا اہم تھا یہاں پر ظلم و ستم تھا اور اس دربار پر آنے سے فیز ملتا ہے گرم چشمہ ہے جلد کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں گرم چشمے کے پانی سے نہا کر اور اس دربار پر بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہت معلوماتی ہے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاش یا عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے یہ جو چلہ مبارک دیکھ رہے ہیں یہ لال شہباس کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا چلہ مبارک ہے ہم انشاءاللہ عزوجل آپ کو اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے پہلے ہم آپ کو حضرت سید شیر شاہ بادشاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی زیارت کرواتے ہیں حضرت سید شیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے پہلو میں آپ کے خلیفہ خاص حضرت سید احمد شاہ بخاری جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی مزار ہے اے عاشقانِ اولیاء کرام یہ وہ خطہ تھا کہ یہاں پر غیر مسلم ہندو آباد تھے اس جگہ ظلم و ستم ہوتا تھا قبیلے ہی قبیلے ہوا کرتے تھے اس دربار پر آنے سے لوگوں کو فیز ملتا ہے بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور اس جگہ بہتی ظلم و ستم ہوا کرتا تھا حضرت سید لال شاہ باز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے اور دین اسلام کو انہوں نے پھیلایا سبحان اللہ دیدار کر لیجئے حضرت سید شیر شاہ بادشاہ بخاری اور احمد شاہ بخاری جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی نور برس راہ سبحان اللہ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ درگاہ حضرت سید احمد شاہ بخاری جلانی قلندری رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے اے عاشقان اولیاء کرام کراچی میں ایک علاقہ بہت مشہور ہے شیر شاہ جسے شیر شاہ کباری مارکیٹ بھی کہتے ہیں شیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا قیام گھر وہیں تھا لال شاہ باز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے شیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کو یہاں بلائیا کہ اے میرے بیٹے میرے چلہ گاہ میں آ کر قیام کرو اور یہی رہو لوگوں کو فیس دو فیس پہنچاؤ تو شیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے اور یہی سے آپ غائب ہو گئے ایک روایت کے مطابق آپ نے جگہ جگہ اللہ کی عبادت کی جگہ جگہ آپ کا چلہ گاہ ہے اور آخری کلندر بابا کے کہنے پر آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں سے آپ غائب ہو گئے اور یہاں آپ کا روزہ مبارک بنا دیا گیا سبحان اللہ دیدار کر لیجئے زیارت کر لیجئے کباری مارکٹ شیر شاہ کباری مارکٹ میں آپ کے بیٹے سید امید علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے اور ان کا ویسال سن انیس سو اکاون کو ہوا اور شیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا ویسال اٹھارہ سو چوہتر سن اٹھارہ سو چوہتر کو ہوا یہ عاشقانِ علیہ کرام میوہ شاہ غازی جن کا مزار میوہ شاہ غازی قبرستان میں ہے ان کا ویسال اٹھارہ سو پینسٹھ کو ہوا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیر شاہ بخاری اور میوہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ ہم اثر بزرگ گزرے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں بزرگان دین میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں اے عاشقانِ اولیہ کرام شیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے آب و اجداد ایران سے ہوتے ہوئے بلوچستان تشریف لائے اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے سندھ کراچی میں یہاں آ کر قیام کیا شیر شاہ کباری مارکٹ میں آپ کا گھر بھی تھا اور آپ وہیں رہا کرتے تھے آپ کے بڑے سابزادے امید علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مزار شیر شاہ کباری مارکٹ میں واقع ہے وہاں پر بھی لوگوں کو بہت فیز ملتا ہے اور اس دربار پر بھی لوگوں کو بہت فیز ملتا ہے منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر گرم چشمہ ہے بہت ہی مشہور یہ علاقہ ہے اور یہاں پر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں جلد کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ کے چلہ مبارک کے قریب ہی وہ چشمہ ہے اور نہانے کی یہاں سہولت بھی ہے لوگ نہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شیفہ عطا فرماتا ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ عزوجل کی ہے یہ بزرگان دین اللہ کے مقبول بندے ہیں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا دین اسلام کو پھیلایا بہت تکلیفیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے انہوں نے اللہ کے حکم کو آگے تک پہنچایا نماز پڑھنے کا کہا قرآن پاک پڑھنے کا کہا انصاف کرنے کا کہا یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ یہ جب ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزوجل ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا قبول فرماتا ہے اے عاشقانِ اولیاء کرام آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے عزیزوں میں یا آپ کے دوستوں میں جو بھی بیمار حال ہوں کراچی کے رہنے والے ہوں تو ان سے یہ ضرور کہیے گا کہ کراچی منگا پیر گرم چشمے میں حضرت سید شہر شاہ بخاری اور لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا چلہ مبارک ہے اس دربار پر ضرور آئیں حاضری دیں انشاءاللہ عزوجل فیض ہی فیض ملے گا آئیے ہم آپ کو لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کے چلہ گاہ کی زیارت کرواتے ہیں یہ پرانے دور کا اثار قدیمہ نمہ چلہ مبارک ہے اس دور کا نہیں ہے لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خاطر بہت سفر کیا آپ خانہ کعبہ بھی گئے عراق بھی گئے اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے آپ سہون شریف تشریف لے گئے لیکن جب آپ سندھ میں داخل ہوئے تو کراچی کے اس علاقے میں آپ نے قیام کیا اللہ کی عبادت کی اور یہاں رکھ کر لوگوں کو فیض پہنچایا اس علاقے میں غیر مسلم آباد تھے لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے گئے آج الحمدللہ عزوجل یہاں مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کے چلہ گاہ میں جو حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا یہاں فیض بھی ملتا ہے یہ عاشقانِ عولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمیں شیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ سے نوازا یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ اثار قدیمہ بادشاہوں کے وقت کا آج تک یہ دروازہ محفوظ ہے اور یہ جو دیواری بنی ہوئی ہے یہ بھی اثار قدیمہ جیسے مکڑی میں ہے جیسے چوکنڈی قبرستان میں ہے اسی طرح سے آج تک یہ پرانا قدیمی چلہ گاہ آج بھی یہاں پر کراچی منگا پیر گرم چشمے میں محفوظ ہے یا عاشقانِ عولیاء کرام اس دربار پر اس چلہ گاہ میں ضرور آئے گا اور تھوڑے سے فاصلے پر ہم نے آپ کو گمبت دکھایا بابا فرید بھی یہاں تشریف لائے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بابا فرید نے بھی یہاں آگر چلہ کشی کی اللہ کی عبادت کی اور دین اسلام کو پھیلایا اور تھوڑے سے فاصلے پر منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی مزار ہے تو یہ خطہ کتنا اہم تھا یہاں پر دین اسلام کو پھیلانے کے لئے بزرگان دین کی ضرورت تھی تو اتنے بڑے بزرگ لال شاہ باز کلندر بھی یہاں تشریف لائے اور کلندر بابا کے حکم پر شیر شاہ بخاری بھی یہاں تشریف لائے اے عاشقانِ اولیاء کرام یہاں آ کر فیض ہی فیض لوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر برس رہی ہے کلندر بابا کا فیض یہاں جاری ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو یہ معلومات پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامی مزاروں والا معلوماتی یوٹیوب چینل ہے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اجازت چاہوں گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور جو بھی بیمار حال ہوں انہیں یہاں آنے کا مشورہ ضرور دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے فی امان اللہ السلام علیکم